بسم اللہ الرحمن الرحیم صیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاپک ہے غزوہ زادہ سلاسل یہ اہلِ یابس کے بارے میں بھی ہے یہ غزوہ یہ وادی ارمل کے بارے میں بھی ہے اور اس کو جنگ کو جو ہے غزوہ زادہ سلاسل بھی کہتے ہیں اس جنگ میں جو ہے قرآن کی جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ عادیات نازل ہوئی جو لوگ چاہتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ محشور ہوں وہ سورہ عادیات کی تلاوت کریں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوں وہ سورہ مدسر کی تلاوت کریں سورہ مدسر کو واجب نماز میں پڑھیں تو خدا پر حق ہے کہ اس کو پیغمبر کے ہمراہ ان کے جوار اور ان کے درجے میں قرار دے گا اور جو لوگ چاہتے ہیں سورہ فجر کی تلاوت کریں تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو حل کریں تو وہ سات دن جو ہے وہ ازان اپنے گھر میں دے تو انشاءاللہ اس کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے خود نہیں دے سکتا تو کسی بھی محضن کو بلا کے ازان دی جائے اس جنگ کے اندر ازان کے بارے میں بھی ہے اس جنگ کے اندر لوگوں نے شکایت بھی کی دی مولای کائنات سے متعلق کہ وہ سورہ قل کو جو ہے بہت پڑھتے ہیں نمازوں میں اور اسی جنگ میں جو ہے فضیلت مولای کائنات رسول اللہ نے بیان کے انشاءاللہ وہ آگیا تھے اس غزوے میں جو ہے اہل یابس کے بارہ ہزار سوار یابس کی وادی میں جمع ہوئے اور آپس میں اہدو پیمان کیا اور قسمیں کھائیں گے ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے اور آپس میں جدہ نہ ہوں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولای کائنات کو قتل نہ کر دیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوئے اور ان کے ارادے سے آگا کیا اور خدا کا حکم بچائے کہ ابو بکر کو چار ہزار ماجرین انسار کے ساتھ ان سے جنگ کے لئے روانہ کیجئے یہ پیغام سن کر رسول خدا ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و سنہ کے بعد ارشاد فرمایا اے گروہ ماجرین اور انسار جبرائیل نے مجھے خبر دیئے کہ بارہ ہزار اشخاص میرے اور میرے بھائی علی کے قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو چار ہزار سواروں کے ساتھ ان سے مقابلے کے لئے بھیجو لہذا اس حکم کی تعمیل میں کوشش کرو اور اپنے سمان اور رسط لے کر دشمن کی طرف خدا کا نام لے کر اور اس کی برکت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ رسول خدا کے حکم سے مسلمانوں نے تیاری کی اور رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور تاقیت فرمائی کہ جب ان کے مقابل پہنچو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کے لڑنے والوں کو قتل کرنا ان کے عورتوں لڑکوں کو اسیر کرنا ان کے مال اور اسباب کو لوٹنے لینا اور ان کے مکانات اور زراد کو تباہ و برباد کر دینا جب ابو بکر مہاجر اور انصار کے اس گروہ کسیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جلد از جل مسافت تیہ کرتے ہوئے وادی یابس میں پہنچے اور دشمن کے نزدیک پڑاو ڈال دیا ہے جب ان کافروں کو لشکر اسلام کے آنے کی خبر ملی تو دو سو جنگی جوان اسلیس سے آ راستہ ہو کر ان کے سامنے آئے کہا تم لوگوں میں کون ہیں اور کہاں سے ہے اور کیا ارادہ رکھتے ہو اپنے لشکر کے سردار سے کوئے سامنے آئے تاکہ ہم گفتگو کریں حضرت ابو بکر مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر لشکر سے باہر نکلے ہو کہا ہاں ہم رسول خدا کے صحابہ ہیں پوچھا کس گھر سے آئے ہیں کہا رسول خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کو اسلام کی دعوت دیں اگر تم لوگ قبول کرو تو جو مرات اور بہتری مسلمانوں کے لیے ہے تمہارے واسطے بھی ہوگی ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے وہ بولے کہ لات اور عزیزہ کی قسم اگر ہمارے اور تمہارے درمیان قرابت اور عزیزداری نہ ہوتی تو تم کو تمہارے تمام ہمرائیوں کے ساتھ ہم اس طرح قتل کرتے کہ لوگ مدت و یاد رکھتے لہذا واپس جاؤ اور اپنی سلامتی کو غنیمت سمجھو کیونکہ ہم کو تم سے کوئی عداوت نہیں ہم تو محمد ان کے بھائی علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا مسلمانوں یہ گروہ تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے اور ان کا حضرت تم سے بھی زیادہ ہے اور تم اپنے وطن اور بھائیوں سے بہت دور ہو تمہاری مدت نہ کر سکیں گے لہذا واپس چلتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا حال رسول خدا سے بیان کریں تمام مسلمانوں نے بیک زمان ہو کر کہا اے ابو بکر تم نے رسول اللہ کی مخالفت کیے اور ان کے حکم کی تعداد نہ کیے خدا سے ڈرو ان سے جنگ کرو اور خدا رسول کی مخالفت مت رکھو ابو بکر نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو تم ظاہری حالات کو دیکھتے ہو اور ان امور کو نہیں سمجھتے جو تمہاری آنکھوں سے پوشید ہیں غرص جو ہیں سب یہ واپس آیا جو کچھ گزرا تھا وہ رسول خدا سے بیان گیا رسول خدا نے بھی فرمایا اے ابو بکر تم نے میری مخالفت کی اور جو کچھ میں نے حکم دیا تھا وہ عمل نہ لائے خدا کی قسم تم گناہ گار ہو پھر رسول خدا میں بر پر لے گیا خدا کے حمد حسنہ کے بات فرمایا اے مسلمانوں میں نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ وادی عباس والوں کے پاس جاؤ ان کو اسلام سے آگا کرو اور خدا کی طرف دعوت دو اگر وہ لوگ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو اور وہ ان کے پاس گئے اور دوستوں ان میں سے نکلے اور ابو بکر کو در آیا دھمگایا ان کو دھمکیوں سے وہ ڈر کر واپس سے لائے ہیں اور میرے حکم کو تر کر دیا اور میری اطاعت نہ گی یہ جبرائیل آیا ہے اور مجھے خدا کی جانب سے حکم دیتے ہیں کہ اب ان کے بجائے عمر کو چارہزار کے ساتھ مہم پر روانہ کرو حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا اس کے بعد جو ہے جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے پروردگار کی جانب سے اور حکم دیتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب کو اس مہم پر مسلمان کے ساتھ بھیجو اور خدا ان کو فتح انعیت فرمایا گا پھر مولا کائنات کو بلا کر ہدایت دیں جو ابو بگر اور عمر کو فرمائی تھی رسول خدا جو ہے مزید اعزاد تک مولا کائنات کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور مولا کائنات جو ہے اس وقت سرخ گھوڑے پر سوارتے اور جمنی چازر اڑے گئے تھے اور نیزہ خطی ہاتھ میں تھا اور یہی ہو سکتا ہے نیزہ حضرت عباس کے ہاتھ میں ہو جب انہوں نے جنگ کی تھی امام حسین کے ساتھ مل کر جناب رسول خدا نے دعا دی واپس آئے اور ابو بکر عمر اور عمر آس یا خالد بن ولید کو بھی جو ہے ان کے ہمراہ کیا اور جو ہے اس کے بعد رسول خدا نے خبر دی کہ خدا ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ فتح انعیت کرے گا جب مولا کائنات گروہ ماجر انصار کو لے کر وادی کی جانب ابو بکر عمر کے برخلاف غیر معروف راستے سے روان ہوئے اور اس تیزی کے ساتھ چل رہے تھے کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ گھوڑے کہیں تھک کر گر نہ جائیں اور وہ لوگ بھی نیایت تھک گئے مولا کائنات نے فرمایا خوف مت کرو کیونکہ رسول اللہ نے مجھ سے فتح اور نصر کا وعدہ کیا ہے لہٰذا خوش رہو اور انجامکار بخیر ہو گئے سن کر مسلمان جو ہے خوش ہوئے آخر لشکر کفار کے مقابل پہنچے اور مولا کائنات نے اسے فرمایا کہ پاڑی سے نیچا ہو اور وہ اسی طرح دوستو اشخاص مسلہ ہو کر جناب مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا کہ لشکر سے بھار آئیں ان کافر نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس گھر سے آئے ہو فرمایا میں علی ابن ابی تعلیم ہوں رسول اللہ کا چترزاد بھائی ان کی طرف سے تمہاری جانب پیغام لے کر آئے ہوں کہ خدا کی ویدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گھوائی تم کو دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو اور مسلمانوں کے رنج اور راحت میں شریک ہو جاؤ ان کافر نے کہا ہم تمہاری ہی تلاش میں تھے اب تم جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ ہم کل صبح سے جنگ کریں گے اور ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان حضور تمام کر دیا ہے مولاکہ اندران فرمایا ہو تم پر تم مجھے اپنے لشکر کی کسرس سے ڈراتے ہو میرے ساتھ خدا اور ملائکہ اور مسلمانوں کی نصرت اور مدد موجود ہے اور طاقت اور قوت اللہ علی العظیم کے ساتھ ہے اللہ علی العظیم کئی جگہ پہ بعض مسلمان فرقے نہیں پڑتے ہیں صرف العظیم پڑ جاتے ہیں بہرحال وہ لوگ جو تھے اپنی جگہ واپس گئے اور مولاکہ اندران اپنے لشکر میں آئے رات آئی تو مولاکہ اندران فرمایا کہ گھوڑوں کو لگام اور زین کے ساتھ تیار کرو اور مستعید رکھو جب صبح ہوئی تو پہلے نماز عطا کی اور ابھی دن بھی باقی تھی کہ مولاکہ اندران نے ان پر حملہ کر دیا اور ابھی مولاکہ اندران کے لشکر تمام لوگ بھی اٹھے نہیں تھے کہ کفار کے شجا اور بھادو لوگوں کو مولاکہ اندران نے قتل گیا مولا نے ان کی عورتوں اور لڑکوں کو اثر کیا ان کے مال اور غنیمت میں لیے اور ان کے گھروں کو خراب اور برباد کیا اور مولاکہ اندران اور قیدیوں کو لے کر واپس ہوئے اسی صبح کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جرورائیل پر نازلے اور مولاکہ اندران کی فتح کی خبر دی رسول خدا ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و سنائے کے بعد مسلمانوں کو مولاکہ اندران کی فتح کی خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں میں سے صرف دو شخص اس جنگ میں صرف دو شخص شہید ہوئے تھے پھر ممبر سے اترے اور تمام اہل مدینے کو لے کر مولاکہ اندران کے استقبال کے لیے رہوانہ ہوئے مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھے کہ لشکر اسلام نظر آیا مولاکہ اندران نے رسول خدا کو دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترے خوشید فلک رسالت اور ماہ آسمان امام ولایت کو یکجہ ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے بعد مولاکہ اندران کو اپنے گلے لگایا اور ان کو دون آنکھوں کے درمیان بوسا دیا مولاکہ اندران نے کہہ دیوں اور مال غنیمت رسول خدا کی خدمت میں پیش کی امام جعفر صادقہ فرماتے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی اس قدر غنیمت کافروں سے نہیں ملی تھی سوائے خیبر کے وہ جنگ بھی اس جنگ کی مانے تھی ان کے خیبر میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے مال ملا تھا اور اسی طرح سے اس جنگے سلاسل میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مال ملا تھا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد